بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دریس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مکہ آٹو گلپ یونٹیوم چینل آج ہمارا جو ٹاپک ہے کیٹلیٹی کنورٹر اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا کیٹلیٹی کنورٹر کا ایک گاڑی کے اندر کیا کام ہے اور یہ کی سرہ کام کرتی ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے تو جیسے آپ کو پتائے کے پہلے میں نے آپ کو انجین کے ریلیٹڈ سارا کچھ تفصیل کے ساتھ بتایا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چلتے ہیں آگے کیٹلیٹی کنورٹر کی طرف انجین جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگزارس جب نکل دی ہے تو اس کو جو انجین کے جو اگزارس نکل دی سب سے پہلے اس کو ملتی ہے مینی فیول کے بعد ایک کیٹلیٹی کنورٹر کیٹلیٹی کنورٹر کا کیا کام ہے یہ جو آسان لگزوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو گیسیز کا احراج ہوتا ہے جب انجین سٹارٹ ہوتا ہے تو گیسیز کا احراج ہوتا ہے تو وہ انسان کی صحت کے لیے کافی بزر ہوتی ہے تو اس میں جو گیسیز کا احراج ہوتا ہے اس میں سے آ جاتا ہے اوکسائیڈ آف نیٹروجن ناوکس گیس کاربن مونو اکسائیڈ کیسری کونسی آئے گی کاربن جسے ایکس سی بھی بولتے ہیں ایسی طرح یہ محفظ آئیں کہ ناوکس ہے کاربن مونو اکسائیڈ ہے اور ایکس سی ہے یہ جب انجین سٹارٹ ہو جاتا ہے تو گیسوں کا احراج ہوتا ہے انجین سے اور اس کو سب سے پہلے جو ملتی ہے کیٹلائٹک انوالٹر انجین کے بار تو جب یہ کیٹلائٹک انوالٹر کے اندر یہ گیسیز جاتی ہے تو اندر جب اس کے ہم اندر جائیں تو دو فیلٹر اس کے اندر عام الفاظ میں نارمال جو مارکٹ میں اس کو بہتے ہیں کہ اس کے اندر فیلٹر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دو فیلٹر اس کو اندر ملتے ہیں جب اس کے اندر سے یہ گزر کے یہ والی گیسیز ہیں تو آگے نکلتی ہیں باہر پائر کے ذریعے مفرل تک پہنچتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں سلینسر کے ذریعے تو جب یہ گیسیز اس کے اندر سے گزرتی ہیں تو بنتی کے ہیں کاربن ڈائی اگسائیڈ سی او ٹو نائٹلوجن کے ایس اینڈ ٹو اور پاٹل کے صورت میں یہ پارٹیکلز بن کے یہ نکت انشاءاللہ ہے اس کے رلیٹڈ میں ایک تفصیلن ویڈیو بناوگا جو آپ کے لیے شیئر کروں گے انشاءاللہ تو یہ ایک عام سی چھوٹی سی چیز تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے تو اس کے رلیٹڈ جب ایک دو فارڈ اس کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو مارکڑ میں ہمیں فیس کرنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے اگر کیٹلیٹک کنورٹر باندھ اس کا ہو جائے تو ہم سے کسٹمر آگئی ہے سب سے پہلے بولتے ہیں کہ گاڑی ماری پک ٹھیک طریقے سے نہیں پکڑ رہی ہے اور میسنگ بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کا کیٹلیٹک کنورٹر چوک ہو جائے تو یہ پی زیرو چار سو بیس کا کوڈ شو کر دیتی ہے وہ آپ کو سکینل گارڈج کو ریڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ کو یہ والا پورٹ ملے تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کا کیٹلیٹک کنورٹر چوک ہو گیا ہویا تو پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ میسنگ کرتی ہے اور یعنی پک نہیں پکڑتی ٹھیک ہے تو اس کے لیٹی جب یہ پرابلم آئے تو آپ کے ذہن میں یہ آجانا چاہیے کہ یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے اور سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ ہم اس کو صاف کیسے کر سکتے ہیں مطلق طریقے ہر ایک بندے کا اپنا طریقے ہیں مارکیر سے اس کا سپیشل ایک لیکوٹ بھی ملتا ہے وہ اگر ہم گاڑی کی ٹینک میں ڈال دیں تو پھر اس کو ہم تقریباً ایک سو بیس تیس کلومیٹر تک کی سپیڈ سے تقریباً تیس چالیس کلومیٹر تک چلائیں تو وہ آٹومیٹک صاف ہو سکتی ہے کھول کے بھی اس کو ٹیکنیشن ہے مارکیٹ میں ٹیکنیشن صاف کرتے ہیں وہ اپنی اپنی ان کی تیوری ہے کیا کرتے ہیں وہ لیکوٹ سے کرتے ہیں وہ ویسے اس کے اندر سے یہ فیلٹر نکال دیتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے کافی بزر ہوتے ہیں یہ فیلٹر نہیں اس کو نکال دے چاہیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈے تھی جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے اندگید کے لوگوں کا دیا رکھیں اللہ حافظ